ہم اس سے کہو چاہتے کیا ہو تم جو بیقین ہے جو دل نہیں گرتا خداوں سے نہ پوچھتے ہو نہ مانتے ہو نہ تازین کرتے ہو ان خداوں کی تم دیکھا اے آگ جلا دیتی ان خداوں کو تو کیسے پوجو جن کو جلاتی ہے آگ تو آگ کی عبادت کرو نا اس سے بہتر ہے کہ پانی کی پوجا کی جائے جو آگ کو سرد کر دیتا ہے تو پانی کو پوجا اس سے بہتر ہے کہ آدمی بادل کی عبادت کرے جس سے پانی برستا ہے تو یہی کیجئے جناب بادل پوجنے سے اچھا ہے کہ میں کیوں نہ ہوا کو پوجوں جو بادل کو اڑایا لیے پھرتی ہے فیضہ میں تو کس نے رکایا ہوا کے پرستر سے اسے تو انسان اپنی سانسوں سے نکالتا ہے تو کیوں نہ انسان کی عبادت کی جائے کہو تم کون ہو میں فضل اپنے مارے جانتا ہوں تم فضل ابن مالک ہو لیکن تمہاری زندگی کا مقصد کیا ہے تلاش کرنا حقیقت سچ کہتی ہے امی واقعی تم اپنے سینے میں ایک راز لیے ہو لیکن یہ راز شپا نہیں رہ سکتا تم قبیلے سے میرے باپ کی سرداری ختم کرنا چاہتے ہو بلا مقابلہ لیکن یہ نہیں ہو سکتا نہیں ہو سکتا چاہے آسمان کی ستارے تمہارے ساتھ ہو جائیں موسیقی 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 لگاو بھرپور ہاتھ حسن قتل کرو مضبوط پکڑو کلوار کو بیٹے مالو شاہباز بیٹا شاہباز موسیقی 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 یہ ظلم کے پجاری طاقت اور گنہ کے نشے میں چور لوگ جہاں سے گزرتے وہاں زندگی کو موت میں تبدیل کر دیتے آبادیوں کو ویرانہ بنا دیتے بستیوں کو شہر خموشے میں تبدیل کر دیتے باعثمت عورتوں کی عزت لوٹ لیتے عزتدار گھرانوں کے لڑکیوں کو اپنی باندھیوں اور لونیوں بنا کر بازاروں میں نیلام کرتے اور پھر فخر کے ساتھ لوٹے گئے مال سے اپنے خداوں کے سامنے نظرانے پیش کرتے حاشم چلو لوٹ کا مال لے چلیں خداوں کے لیے کون مقرر ہوا ہے لوٹ باتنے پر ہنزلا ہاں ہنزلا یہ رہی میرے لیے یہ رہی سردار کے لیے اور یہ رہی سردار حسان کے لیے کس نے سکھائی کرنی زوگی یہ تقسین تو بانٹ انصاف سے یہ رہی آپ کی صبحہ کے لیے یہ لے لو آپ کی دوپہر کے لیے اور یہ رہی صبحہ اور دوپہر کے بیچ کے لیے ہاں موسیقی 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 آتی ہیں نازنینے ہمارے گھروں میں جیسے کہ ہم کو چھوڑ کے آشک نہیں رہا تم کیوں نہیں پیتے ہو کیوں پیلاتے ہو کیسے تمہارا دل بہل جاتا ہے بس ایک ہی عورت سے جبکہ خوشتی کے کئی رنگ ہیں جگہ جگہ پر میں نے تو کئی گناہ کی ہیں شمار نہیں کیا اپنی راتوں کے دوستوں کا آج شراب بھی ہے عورتیں بھی ہیں کل جو ہو یہ کیسی بو ہے ہنزلا تجھے شرم نہیں آتی یہ بو ہے مردانگی کی اور مجھے اس پہ فخر ہے ہاہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ موسیقی 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 ہاؤ رب تیری تجھے دھون رہی ہے موسیقی موسیقی اچھا یہی ہے میرے بھانچے نہ محبت کرو نہ شادی ہی نہ میں شادی کی نہ کروں گا دیکھیں ہر جوڑی میں شریک ہوں میں سمجھیں اس کے لئے آئی یہی ہے عورت تمہیں خر لے جانے کے لئے آئی ہوں سرویت میں لوٹ ہوں گا جب لوٹنے کے قابل ہوں گا سیار کیا بات ہے تیری چاہتا ہوں نکالنا ایک پال کس بات کے لئے مشورہ کرنا ہے خداوں سے اپنی بیاہ کا اے خدا اے ہم کو پیدا کرنے والے یہ تیرا بندہ آیا ہے تیرے پاس آجزی کے ساتھ مشورہ کرنے کو تو بتا دے اس کو کیا ہے تیرے رضا نہ کیا جائے ممکن ہے دوسری باری میں برائی دور ہو جائے اور خدا راضی ہو جائے نظرانہ رکھ دو تاکہ بات بنی نا کیا جائے پھر تجربہ کریں گے تیسری ورطبہ پھر تجربہ کریں گے تیسری ورطبہ نہ کیا جائے دکھی نہ ہو حاشم میں تمہیں دکھی نہیں دیکھ سکتی جانتی ہوں بیٹے کہ تم اس سے محبت کرتے ہو دل کی آگ میں جل رہے ہو کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میں نے تجھ خوڑ دیا ہے اس عذاب میں اور ہاتھ ہرے بیٹھی ہوں نہیں نہیں حاشم میں سلمہ بنی سقیف کے سردار کی بیٹی نہیں جو اسے لاکر تیری پیاس نہ بچھا دوں ان حسین آنکھوں نے جادو کر دیا ہاشم پت تمہیں بہت چاہتا ہے قسم ہے لا توزہ کے چاہتے ہو کہ تم سمجھتاری اس سے کام لو ایک ہی رات میں قبیلے کی خوشنصیب لڑکی بن چاہو گی اگر میری بات مانو گی ہاں امی ہاشی ما کیا لیلا وہ اس وقت کے ساتھ ہے بجھا لے گا ہاشی اپنی محبت کی آنکھ سب کچھ ہو جائے گا چھوڑ دینا چاہیے ان باتوں کو عورتوں پر اور نہ بھی بجھا لو اپنی محبت کی آنکھ لیلا لیلا یہ ہے اخلاق رئیسو کا اتنا ہی سوچ سکتی تھی تمہاری عقل لا توزہ کی قسم میں نے یہ تدبیر نہیں کی کوئی چیز عجیب نہیں ان کے لیے جو شراب کے نشے اور جھنڈے والیوں میں زندگی گزارتے ہیں سارے خداوں کی قسم ہے لیلا مجھے اس کی خبر نہیں تھی میں نہیں کر سکتا ایسی تدبیر لیلا اے شریف بننے والی بے دل عورت سردار اس سے کہہ دو کہ یہ بھی ایک لمحے میں کنیز ہو سکتی ہے خاموش کیا ہوتا حال تم سب کا اگر میرا قبیلہ تم سے زیادہ پاکڑور ہوتا تم پر حملہ کرتا پاکڑ لے جاتا بیش دیتا تم بھی غلامہ کنی سے بن جاتے میں بھی عزت والی تھی تم سے زیادہ شریف تھی لیلا لولا جب تقسیم کیا جائے پندرہ کنکریوں کو تین پر تو پہلا حصہ ہوگا پانچ اور دوسرا پانچ اور تیسرا پانچ لے لو بیش کنکریاں اور تقسیم کرو چار پر لیلا لیلا بیٹھی شیف بیش لیلا لیلا اسے چاہتے ہو ہاں نہیں اگر اس وقت میں چاہتے تو تم کو کوئی چیز باز نہ رکھ سکتیم شادی سی اسے میں چاہتا ہوں لیکن محبت میں لیکن کیا بابا نہیں چاہتے کہ میں ایسا کروں تو اس کو دکھی کر رہے ہوں سچ عاشق پیار کرتا ہے دکھ نہیں دیا کرتا ہے میں نے پستان ایسا نہیں کیا لیلا لیلا بشارت ہو لوگو بشارت ہو اجازت دے دیو خدا نے ہم کو جانے کی شام کی طرف شکرہ خدا رہا 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 خراب کر رکھا ہے غلاموں کو پورے قبیلے میں فساد ہے اس نے آپس کی مروت ختم کر دی ہے اکھار دو اے سعیدی ختم کر دو اس کے ساتھ ساجداری سلمہ یہ نہ بھولو کہ ہم اسی کی مال سے تجارت کرتے ہیں اور وہ اس پر سود بھی نہیں لیتا ہم کو اس کے مال کی اور بازار میں اس کے ساتھ کی بہت ضرورت ہے تو وعدہ کرو کہ گرمیوں کے سفر کے بعد تو اس کے ساتھ شراکت ختم نہیں کر دوگے دیکھا جائے گا اتنے کا ہے یہ خدا دو دینار کا نہیں صرف ایک دینار کا ایک دینار کا یہ ہے زیادہ نہیں دوں گا اس کے بس ایک دینار بھاٹ جاؤنا خدا ناراض ہو جائے گا اچھا لے لو دو دینار مجھے معاف کر میرے خدا نہ کر دے گا جا اے خدا معاف کر میری پناہ روکو کتنا ستم ہے بے قصور پر کیا تم دھاگا نہیں باندھو گیا اس وقت نہیں نہیں میں تو اپنی بیوی کو ساتھ لے جاؤں گا اپنا دھاگا ضرم مضبوط باندھا زیاد میں مضب کروں نہیں نہیں کوئی ضرورت نہیں دھرو نہیں میری غیر موجودگی میں میری بیوی ہرگز خیانت نہیں کرے گی ٹھیک کہتے ہو تم پورے مرد ہو لیکن یہ دھاگا کون کھول دیتا ہے جب عورت خیانت کرتی ہے شیطان شیطانی عورت کو آبر اٹھانے پر آمادہ کرتا ہے وہی دھاگا کھول دیتا ہے اس کا راز پاش کرنے کے لیے اور میہ بیوی کو لڑانے کے لیے ہاں 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 موسیقی سارے خدا تمہاری یفاظت کریں میری آقا موسیقی 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 گھر والوں کا اطراعہ نہیں ہو سکتا میرا انتظار کرنا میرا انتظار کرنا لے لا حسینہ samma میرا قینیدہ کو جمال پیجا پھڑا کا تuldا ہے انسان موسیقی 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 سناؤ سب خجابہ ایک خجابہ اور تم نے ان کے ساتھ کیا کیا ہم نے کہا قسم میں جو کبھی لائیں جب تک تم آسمان پر سیری لگا کر ہمارے دیکھتے اس پر چڑھ نہ جاؤ اور وہاں پہنچ کر چار فرشتے اپنے ساتھ نہ لاؤ جو گواہی دیں کہ تم رسول اللہ ہو اور سچ تو یہ ہے اگر تم نے ایسا کیا بھی تو شاید ہی ہم تمہیں مانیں خداوں کی قسم اگر وہ آسمان سے کتاب لائے ہیں اور خدا کے رسول ہیں تب بھی ہم نہ مانیں گے ان کا خیال ہے لوگ مرنے کے بعد اٹھا لیے جاتے ہیں ہم نے تو اس دنیا کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا کہتے ہیں ان پر اللہ نے قرآن اتا رہا ہے اس کا کوئی حصہ آپ کے پاس ہے اگلوں کے قصے کہانیاں ہمارے پاس ان سے اچھی قصے ہیں صدقہ حساس اور یہ حبیبہ یہ ابو سفیان بن حرب ہیں قریش کے سردار اگر ان سے ہمارے لئے ایک لڑکا پیدا کرو شایبہ ہے شایبہ الفضل تشریف لائیے مرحبا آئیے تم سے ایک ضروری بات کرنا چاہتا ہوں کہو جانتے ہو محمد کو ابن عبداللہ جو کہتے ہیں ان کے پاس خبر آتی ہے آسمان سے تم کو کیسے اس کا پتہ چلا سنا ہے کہ سردار پریش ان کی حسی ہوا دے میں تو ان کا ساتھ ہی ہوں پہر ہو گئے ان کی ہاں دنیا کے مالک کے سامنے سر چھکا دیا کس طرح سے حرام کر دیا ہے تمہارے رب نے کہ تم اس کے ساتھ کسی چیز کو نہیں ملاوگے اور ماں باپ کے ساتھ نیکی کروگے اور اپنی اولاد کو قتل نہ کروگے غریبی کے ڈر سے ہم تم کو بھی روزی دیتے ہیں ان کو بھی دیں گے اور قریب نہ جاؤ گرائیوں کے چاہے وہ ظاہری ہوں چاہے چھپی ہوں اور بے سبب قتل نہ کرو ان کو جن کا قتل اللہ نے حرام کر دیا ہے یہ تم کو وسیعت کی جا رہی ہے شاید تم سمجھ لو کس خبری کس خبری کس خبری کس خبریا موڈ ایسستقبال کو نکلو عخواج ؟ لگ ہارے Cause are ڈر ہے آرو ہے ڈر ہے ہاریز واپس آگے استقبال کو چلو کس خبریا موڈ ایسستقبال کو نکلو خبریا موڈ ایسستقبال کو عاؤ خاشنگ کا پیچھا چھوڑ نہیں تو تیرا خون بھی لوں گی سفرمڑ دیر ہے موڑتھا تیری وجہ سے اس قبیلی میں خوا sigui بھی پھیل رہی ہے حضر نے غلاموں کا ہمارے مقابلے میں جری کر دیا ہے اپنی عزت بچا کر نہ رکھ سکی ہائے ہائے بے شرم بے غیرات قسم ہے خدا ہو کی سبلے اپنی عزت رو مٹھا دی ہائے قدر ہر خوا تمہیں گے بی بی جی ایسا جی بے سب کے اندیشیں پورے ہو کر ہی رہے آخرکار سب نے اپنی عورتوں کو بدکار پایا بڑی خیرت کی بات ہے سردار ان کا کہنا ہے کہ بی بی آپ نے آبرو نہیں لکاتے تو پھر یہ کیا بدکار ہی بدکار یہ بےٹی چاہے کوئی بی بی کرے چاہے کنیز تو پھر یہ قیمانہ ہے تم نے خداوں سے مشورہ کیا تھا ہاشیم کیا اس نے شادی سے منع نہیں کیا ہے اگر ان خداوں کے دل میں بھی وہی آگ لگی ہوتی جو میرے دل میں ہے تو شادی نہ کرنا کا مشورہ آ دیتے یہ کہہ کہ اپنے چاہنے والے باپ کو ناراض نہ کر ہمارا سم نیچے نہ کر کس لیے امی روک رہی ہو مجھے ایک نیکی کرنے سے اس لیے کہ تو اس قبیلے کی امید ہے بیٹے اس امید کو ایک عورت کے لیے خاک میں نہ ملا میں محبت کرتا ہوں دل کے گہرائی میں بسی ہے اس کی محبت اور محبت آتا ہے اور غلام نہیں دیکھتی اقل سے کام لے بیٹے دل کے بہکانی میں نہ آ امی میں اپنے دل سے دماغ سے اور نفس سے بس اسی کو چاہتا ہوں یہ نہیں ہو سکتا میں مرا کرتی ہوں اور تیرا باپ بھی لازی نہیں ہے اور اگر تُو نے پھر بھی نہ مانا تو تیرے بابا تجھے قبیلے سے نکال دیں گے جیسے انہوں نے ان سرپیروں کے ساتھ کیا ہے جنہوں نے خدرائی سے کام لیا تھا چاہے جو کچھ ہو لائلہ میں تم سے دوری برداشت نہیں کر سکتا ایک لمحے کے لیے تمہارا خیال دور نہیں ہوتا ہم شادی کر لیں سوچ لو سیدی ایک زمانہ ہو گیا سوچتے آپ تو مولائے حارس کو چانتے ہیں وہ آپ کو قبیلے سے نکال دیں گے اور سارے غلاموں کو قتل کر دیں گے میں نہیں چاہتی میری وجہ سے سارے غلام مارے جائیں یہ کہو کہ تمہیں مجھ سے محبت نہیں اگر تمہارے دل میں محبت ہوتی تو اس میں ڈر نہ ہوتا دل کی مانو تو ہلاک ہو جاؤ سردار حسان کا قتل ہو گیا سردار حسان کا قتل ہو گیا سردار حسان کا قتل ہو گیا کس نے قتل کیا سامارے دشمنہ نے کیا سردار حسان کا قتل ہو گیا سردار حسان کا قتل ہو گیا آئی آئی حسوس حسن 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 میرا دل تو کوئی غرا تیرے لئے حسن اللہ کہا حسن نہیں تو میں اپنی جاب دے دوں گی آئی حسیبا صرف تکا ہوا ہوا قاوتی يتھری حسن 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 حśن حسن حسن موسیقی 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 شالد ہم راستہ بھول گئے ہیں ہوا ! ہوا ! یہ رہا ہمارا راستہ اب یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ہمارے اوٹ راستہ کو ہم سے زیادہ جانتے ہیں وہ تو مغرب کی طرف آگئے ہمارا راستہ ڈکھن کی طرف آئے موسیقی مجھے وہاں ایک کافلا معلوم ہوتا ہے اس پہاڑی کے پیچھے چلو میرے ساتھ موسیقی موسیقی شام بخیر شام بخیر شام بخیر شام بخیر آئیے شیب لائیے ہم مکہ کا راستہ بھول گئے ہیں بیٹھئے تو ادھر سوستا لیجے آپ کا راستہ یہی ہے آپ کہاں سے آئے ہیں؟ الحریس کے قبیلے سے ابن سفیان ابن حد کے ساتھی مرحبا خوش آمدید خوش آمدید مرحبا بیٹھئے اور آپ؟ ہم بنی مغزوم ہیں آپ لوگ کب چلے مکہ سے؟ کل کیا حال ہے وہاں کا؟ جلد رہا ہے فتنے میں محمد بن عبداللہ نے دعویٰ کیا ہے وہ نبی ہے اور خبر آتی ہے آسمان سے ان کے پاس اور قوم کے سردار جٹلاتے ہیں منع کرتے ہیں ملنے سے جو ان سے ایک بار ملتا ہے صرف اونی کا ہو جاتا ہے مگر یہ کہو کہ لوگ ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ جٹلاتے ہیں دشمنی کرتے ہیں الزام لگاتے ہیں شائری کا جادوگری کا نجون کا جنون کا خداوں کی قسم میں تو عدب بن ربی کی رائب ہوں کیا رائع ہے ربی کی؟ انہیں قرائش نے محمد کے پاس بھیجا اور کہاں اگر تم یہ دعویٰ مال کے لئے کیا ہے تو ہم اپنا مال جمع کر کے دے دیتے ہیں مالا مال ہو جاؤ اور بادشاہ چاہتے ہو تو بادشاہ بنا لے اپنا؟ تو کیا کام بنا؟ ہرگز نہیں محمد نے انہیں قرآن سنا دیا دل پر اثر ہو گیا لوٹے تو اپنے ساتھیوں سے بے گانا پوچھنے پر بتایا کہ انہوں نے ایسی بات سنی جس کے مثال نہیں نا شیر نا جادو نا پیشین گوئی تو کیا عدبہ ان کے ساتھ ہو گئے؟ نہیں جی وہ بہت سمجھدار آدمی ہیں انہوں نے قرائش کو برا کر کہا کہ محمد کے معاملین دخل نہ دو اور اب بادے ان سے خوش سمجھ لیں گے اگر محمد کامیاب ہو گئے تو ان کا جیتا ملک قرائش کا ہوگا ان کی عزت سب کی عزت ہوگی بات تو سمجھداری کی ہے تو کیا کہا انہوں نے؟ لوگوں نے کہا کہ جادو چل گیا ہے ابو ولید پر محمد کا اور عربہ نے کہا یہ میری رائیتی مانو یا نمانو آرے لائیے 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 ہائے ہائے مکہ یہ وہ خدا کا گھر ہے جس کی تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے کی تھی مگر حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی وسال کے بعد پہل مکہ گمراہ ہو گئے بے دینی کی راستے پہ چل پڑے اور یہ خانِ کعبہ جو خداِ واحد کی عبادت کیلئے بنایا گیا تھا تین سو ساٹھ بطوں کا گھر بن گیا بے دینی کی راستے پہنگ بے دون بہ ہمارا خدا حبل عظیم ہے ہمارا خدا حبل ہے ہمارا خدا حبل ہے حبل عظیم ہے حبل بڑا خدا ہے آئیے آئیے نشیب آئیے میں نے کہا صبح بخیر الفضل مرحبا آپ کو تشریف لائیے ابھی فرصت نکالتا ہوں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں ملعون شیطان سے بچنے کے لیے شروع کرتا ہوں مہربان اور رحم کرنے والے اللہ کے نام سے یا حسین قسم ہے حکمت والے قرآن کی بے شک تم پیغمبروں میں سے ہو سیدھے راستے پر ہو جو قرآن مہربان خدا نے اتارا ہے تاکہ تم ان کو خبردار کرو جن کے پرکھوں کو تنبیح نہیں کی گئی اس لیے وہ غافل ہیں ان میں سے بہتوں پر اللہ کی خجت پوری ہو چکی ہے پھر بھی وہ ایمان نہیں لاتے ہم ان کے گلے میں توک ڈال دیے ہیں اور وہ تھوڑیوں تک ہسے ہوئے ہیں اس لیے وہ گردن نکڑائے ہوئے کھڑے ہیں نہیں وہ قریش کو سنانا چاہتے ہیں جو وہ پسند نہیں کرتے یہ چاہتے ہیں وہ قرآن سنے کس کے بھروسے اللہ ہم نے ان کے آگے پیچھے دیواریں کھڑی کر دی ہیں اور پردے ڈال دی ہیں تو ان کو کچھ سوچتا نہیں ہے تم ان کو نصیحت کرو یا نہ کرو وہ ایمان نہیں لائیں گے یہ اپنے مسعود ہے محمد کا قرآن سنا رہے ہیں اے خلام کیا دن آگا ہے جاؤ شور مچا کر اس کی آواز دبا دو تاکہ کوئی سن نہ سکے تم تو انہی کو خبردار کر سکتے ہو جو نصیحت قبول کرتا ہے اور خدا کو دیکھے بغیر اسے ڈرتا ہے ایسے شخص کو مخبرت اور اچھے سلے کی خوش خبری سنا دو ہم یقیناً ایک دن مردوں کو زندہ کریں گے اور جو کچھ وہ کرتے ہیں اور اثر چھوڑتے ہیں اس کو لکھتے جا رہی ہیں ہر چیز کو ہم نے ایک روشن کتاب میں لکھ لیا ہے کہا سا ہے سبر ایسی حالت میں ان کو ایک بستی والوں کا قصہ مثال کے طور پر سنا دو جب ان کے پاس پیغمبر آئے جب ہم نے ان کے پاس دو پیغمبر بھیجے تو انہوں نے دونوں کو جھٹلا دیا تو ہم نے ان کی مدد کے لیے تیسرا بھیجا سچ بتاؤ ان کا اصل مقصد کیا ہے خدا کی قسم نہ وہ جھوٹ بولتے ہیں نہ خیانت کرتے ہیں وہ تو امانتدار مشہور ہیں یہ کافر ہے یہ کافر ہے یہ کافر ہے یہ کافر ہے محمد کے ذاتی موسیقی عبر فضل نے جیسے ہی حضور کا دیدار کیا ان پر ایک وجہ سا تاریح ہو گیا آنکھیں دیکھتے رہ گئی دل ایمان لیایا وہ بے ساختہ ان کی زبان سے نکلا اشہدن لا الہ الا اللہ و اشہدن محمد الرسول اللہ السلام علیکہ یا رسول اللہ تو انہوں نے کہا ہم تمہارے پاس بھیجے گئے ہیں تو بستی والوں نے کہا تم تو ہمارے جیسے آدمی ہو اور کچھ بھی نہیں اور اللہ نے کچھ بھی نہیں پھیجا تم سب جرور بولتے ہو انہوں نے کہا اللہ ہی جانتا ہے کہ اس نے ہم کو تمہاری طرف بھیجا اور ہم پر لازم ہے کہ ہم صرف ساپ ساپ اس کا پیغام پہنچا دیں تو بستی والوں نے کہا کہ ہم تم کو اپنے لیے نہوست سمجھتے ہیں اگر تم باز نہ آئے تو ہم سے تم بڑی علمناک سزا پاؤ کے رکھو اپنے ہاتھ تم اتنے سب اور ایک کمزور آدمی ہم کہے دیتے ہیں اس سے باز آ جاؤ دیکھو تمہارا کوئی حمایتی بھی تو نہیں ہے اگر یہ بھائی حمد سے کام نہیں لیتا تو انہوں نے اس کو ختم ہی کر دیا ہوتا اور کیا کر سکتے تھے اللہ کے دشمن جو کچھ اب کیا ہے اس سے زیادہ کیا ممکن دیکھ لینا میں کل یہاں پھر یہی کروں گا وہ لوگ آپ کو کیوں مار رہے تھے ان کو گھرہ گزرتا ہے کلام اللہ اللہ کا کلام اللہ نے ہمارے لیے ایک رسول بھیجا ہے تاکہ ہم کو اندھیرے سے نکال کر روشنی ملائے ان پر ایک روشن کتاب اتا اشہد من لا الہ الا اللہ و محمد رسول اللہ میں اسے چھپاؤں گا نہیں اشہد من لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اشہد دواللہ و محمد رسول اللہ اشہد من لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ichIDE و محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ برا ہو کیا کر دوٹ کیا کر دوٹ ہو مارے دان دوہے اسے اسے качестве تمہارے قبیلے کی تجارت ہے یہ حاشم ابن حارس ہے محمد ابن عبداللہ اور ان کے ساتھیوں کی دھوکے میں آگیا ہے جو کچھ کہے اسے درد بزر کرو بیٹے اپنی دین کی طرف لوٹ جاؤ لوٹ جاؤ بی 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 آگے آگے شاید حاشم حاشم سیدی اور حنزلہ کتنہ سکون ہے اس کے چہرے پر اس نے مانو کبتل اللہ لیا امی 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 کیوں نہیں قتل کیا قبول کیا قبول کیا امی میں نے کس کو کیا رسول اللہ ان پر آنکھ پڑی کہ ان سے محبت ہو گئی اور ان کی آواز کان میں گئی کہ محسوس ہوا جیسے دل نور سے بھر گیا ہے حاشم بہتر صلاح اسے دیں گے 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 بلکہ اللہ نے مجھے سیدھا راستہ دکھا دیا مسلمان ہو جاؤ امی کا علمہ پڑھو اشہد من لا الہ الا اللہ وانا محمد الرسول اللہ یہ کہہ کے بزرین تجھ ماموں کا بتا لینے نہیں دیا اور یہ مہانہ ہے شرمندگی بیٹھانے کا امی اپنے دل کے بہلانے میں نہ آؤ اس نور کی پیروی کرو جو آسمان سے نازل ہوا ہے تمہارے دنیا بدل جائے گی تو جان کیا ہے میں حسان کے انتقام کے لئے کتنے درب رہی ہوں اب میں کھانا پینا سب چھوڑ دوں گے یہاں پہ کہ مر جاؤ تو زلیل ہو یہ دین بتاتا ہے اللہ کے سامنے سب انسان برابر واقع غلام گورے کالم فرق نہیں کرتا مگر یہ کہ جس کا عمل اچھا ہو وہ بہتر ہے کیا سب کے لئے آسمان کے دروازے کھول دیتا ہے سب کے لئے اے ربی تم سب اولاد آدم ہو اور آدم مٹی کے بنے تھے کیا اس سے انسانوں کی شرافت لوٹ آتی ہے اور انہوں نے کہا حمد ہے اس خدا کے لئے جس نے ہم کو یہاں کا راستہ دکھایا ہم راستہ نہ پاتے اگر خدا راستہ نہ دکھاتا ہمارے خدا کے رسول ہمارے پاس حق لے کر آئے تھے اور منادی کر دی جائے گی کہ تمہیں عامال کے سلے میں جو تم نے دنیا میں کیے تھے جنت کے وارث بنا دئیے گئے یقیناً حمد کے لائقے وہ اللہ جس نے اس طرف ہماری ہدایت کی اور ہماری ہدایت نہ ہوتی اگر اللہ ہدایت نہ دیتا اے ربی تم کو اللہ کے لئے آزاد کیا اور تم کو لیلا اور تم اور تم چاہتے ہیں دنیا میں گوارے پہندگی محمد رسول اللہ لا اللہ معایتہ ہوتن کو اپنے اللہ میں بھی تم سے ایک اچھی بات کہنا چاہتی ہوں سنو پہلے میری بات سنو میں انتظار نہیں کر سکتا جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ میری زندگی کی بات ہے میں سمجھتی ہوں جو میں کہنا چاہتی ہوں وہ بہتر ہے وہ سارے انسانوں کی زندگی کی بات ہے لیلہ ممکہ گیا تھا اور میں ملا میں ملا محمد ابن عبداللہ سے اور وہ بولاتے ہیں ایک اللہ کی بندگی کی طرح جس کا کوئی شریک نہیں جو مشیک آف مغرب کا خدا ہے جو عرشی عظیم کا خدا ہے لیلہ یہی میں تم سے کہنا چاہتی تھی کہ تم بھی مان لو الحمدللہ کہ اس نے ہم اسلام سے نوادہ اشدو ان لا الہ الا اللہ و ان محمد رسول اللہ السلام علیکم و رحمت اللہ السلام علیکم و رحمت اللہ ارے ارے حاشم قسم کھاؤ کہ اس بات کو تم چھپاؤ گے جو تم نے دیکھا ہے وہ کسی کو نہیں بتاؤ گے اگر سردار حارس کو معلوم ہو گیا کہ میں نے ان کے خداوں سے انکار کر دیا ہے تو وہ مجھے قدل کر دیں گے میری تکا بوٹی کر دیں گے چلو چلو یقینا مشکل کے ساتھ آسانی ہے بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے تو جب محلت میں لے عبادت کرو اپنے پروردگار کی طرف متبچے ہو جاؤ سیدی آشم مت پر باپ اڑتا ہوں آج 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 جوڑتا ہوں مجھے شکمینا مت کرو مجھے چھوڑ دو ہیلتے جاہے تمہیں معلوم ہوا حنزلہ نے کیا کیا رسوا نہ کرو حنزلہ نے مسلمانوں والی نماز پڑھی تم مسلمان ہو گئے حنزلہ غزب ہو گا جو تمہارے مالک کو معلوم ہو گیا بڑی فضیعت کریں گے الحارس تقدیر میں جو لکھا ہے وہ تو ہو کر ہی رہے گا کسی کو خبر ہوئی تمہارے اسلام کی نہیں صرف آپ دونوں کو اللہ نے ہدایت کی ہم کو اسلام کی طرف حنزلہ واللہ اپنے اسلام کو چھپاؤ ورنہ اسلام کے دشمن تمہارا ناتقہ بند کر دیں گے آگ لگ جائے گی حنزلہ یہ اچھی بات ہے کیا عمرہ کرنے آئے ہو نہیں چچا بلکہ میں اپنا ایک حساب چکانے آیا ہوں آج ان کے برابر کوئی سچا ہے نامین جب وہ تمہارے پاس وہ چیز لے کر آئے جو ان پہ نازلی تو تم نے اسے جادو کہا وہ جادو نہیں وہ جادو کر رہے غلط صاحب بات یہ ہے کہ تم ڈرتے ہو کہ تمہاری دھاندی ختم ہو جائے گی دیکھو ہم میتھے ایک ساتھ کھاتے پیتے تھے ہم تمہاری مدد کرتے تھے تم ہماری تم ہماری آرپے ہم تمہاری اب کہتے ہو کہ تم میں ایک نبی ہو گیا تو ہم میں کوئی نبی کیوں نہیں ہوا کیا چاہتے ہو اب تم ہم پرہاشموں کی حکومت ہو جائے ہے وہ بے دین ہو گیا محمد کے دین میں چلا گیا آپ محمد اور ان کے ساتھیوں کے درپے کیوں ہیں ان کے لیے ان کا دین ہے آپ کے لیے آپ کا دین محمد نے بڑا فساد برپا کر رکھا ہے نہ صرف ہمارے بچوں اور عورتوں بلکہ ہمارے غلاموں میں بھی میری بیٹی امی حبیبہ اسی دین میں شامل ہو گئی ان کی مرضی جس دین کو چاہے مانے اس نے محمد کا دین قبول کرنے پر ہی بس نہیں کی وہ حفشہ کی طرف حجر دی کر گئی مسلمانوں کے ساتھ آپ نے ستایا ہوگا تب وہ چلی گئی انہوں نے حاشم ہماری جماعت میں پھوٹ ڈال دی ہے اور ہمارے سارے معاملے بگاڑ دیئے ہیں تم نہیں جانتے ان کی بات میں ایسا جادو ہے کہ بات سے بیٹا بھائی سے بھائی شامل سے بھی بھی چھوٹ جاتے ہیں در ہے کہیں اس کا اثر تمہارے ماں نہ پہنچ جائے جیسا ہمارے یہاں وہ آئے ان سے بات نہ کرنا اور ان کی بات نہ سننا وہ بے دین ہو گیا محمد کے دین میں چلا گیا آپ محمد اور ان کے ساتھیوں کے درپے کیوں ہیں ان کے لئے ان کا دین ہے آپ کے لئے آپ کا دین ہے محمد نے بڑا فساد سرپکر رکھا ہے نہ صرف ہمارے بچوں اور عورتوں بلکہ ہمارے غلاموں میں دیکھو ہم میک تھے ایک ساتھ ہاتھیں پیتے تھے ہم تمہاری مدد کرتے تھے تم ہماری تم ہماری آگتے ہم تمہاری اب کہتے ہیں کہ تم میں ایک نبی ہو گیا تو ہم میں کوئی نبی کیوں نہیں ہوا محمد بن عبداللہ نے دعویٰ کیا ہے وہ نبی ہے اور خبر آتی ہے آسمان سے ان کے پاس اور قوم کے سرداد جھٹلاتے ہیں منع کرتے ہیں ملنے سے جو ان سے اجبار ملتا ہے صرف اونی کا ہو جاتا ہے مگر یہ کہو کہ لوگ ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں جھٹلاتے ہیں انہیں غرائش نے محمد کے پاس بھیجا اور کہا اگر تم یہ دعویٰ مال کے لئے کیا ہے تو ہم اپنا مال جمع کر کے دے دیتے ہیں مالا مال ہو جاؤ اور بادشاہ چاہتے ہو تو بادشاہ بنا لے اپنا تم نہیں جانتے ان کی باد میں ایسا چادو ہے کہ باد سے بیٹا بھائی سے بھائی شہر سے دیری چھوٹ جاتے کہیں کہیں اس کا اثر تمہارے ماں نہ پہنچ جائے جیسا ہمارے یاں ہوا ہے ان سے باد نہ کرنا اور ان کی باد نہ سننا موسیقی 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 حاشم نے ایک طرف خدا کا کلام سنا تھا دوسری طرف بطوں کی پرستش دیکھ رہا تھا ایک طرف اسلام اسمت و پردہ داری کی تعلیم دیتا تھا دوسری طرف عورتیں عبادت میں جسم کی نمائش کر رہی تھی اس کا دل کہہ رہا تھا یہ بے شرمی ہے بے حیائی ہے ایک جرم ہے یہ مذہب نہیں ایک انسانی قانون ہے جزا خود انسان نے بنایا ہے صرف اپنے مفاد کے لیے اپنے فائدے کے لیے اور حضرت محمد کا مذہب تو ایک خدای فرمان ہے آسمانی زبان ہے ایک پاکیزگی کا دامن ہے جسے تھامتے گناہ کے سارے داغ دھول جائیں گے وہ مذہب تو کہتا ہے کہ خدا ایک ہے اس کے سوا کوئی دوسرا معبود نہیں ہے یہاں تو کئی معبودوں کی پرستش ہو رہی ہے یہ مذہب نہیں ہے یہ مذہب نہیں ہو سکتا یہ مذہب نہیں ہو سکتا اے خدا اے خدا میں جاننا چاہ چاہوں پتل پتل کو شاید تو رب ہے نہیں یہ رب ہے نہیں یہ رب ہے نہیں نہیں یہ بلکہ یہ ہے بلکہ یہ ہے یہ ہے تو ہے یہ ہے یہ ہے نہیں تو رب ہے نہیں تو کچھ نہیں ہوتا اے خدا مجھ کو پریشانی میں لے چھوڑ کیا ہے حقیقت کہا ہے حقیقت کہا ہے حقیقت کیا تیری مردی یہ ہے کہ لوگوں پر ظلم ہوتا رہے کیا تُو نے ہم کو چھوڑ دیا نہیں 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 تو کچھ نہیں تمشتا تو کچھ بھی نہیں تمشتا تو کچھ بھی نہیں تمشتا راہ کر لکھ کر لکھ بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ کے نام سے جو رحمان الرحیم ہے اپنے پروردگار جلیل الشان کے نام کا ورد کرو جس نے بنایا اور پھر برابر کیا جس نے اندازہ کیا اور راستہ بتایا جس نے چارہ اگایا اور پھر اس کو سوکھا سیاہ کر دیا ہم تم کو پڑھائیں گے تو تم نہ بھولو گے سوا اس کے جسے اللہ چاہے یقیناً وہ ظاہر کو بھی جانتا ہے اور چھپی ہوئی بات کو بھی ہم تمہارے لیے سہولت پیدا کر دیں گے آسانی کے لیے تو نصیحت کرو اگر نصیحت فائدے مند ہے جو درتا ہے وہ نصیحت جلدی قبول کر لے گا اور جو پہلو بچائے گا نصیحت سے وہ بدبخت بہت بڑی آگ میں داخل ہوگا پھر وہاں نہ وہ مرے گا نہ جیے گا اس کی مراد پوری ہوئی جو پاک ہو گیا اور اپنی پروردگار کا نام لیا پھر نماز پڑھی تم لوگ دنیاوی زندگی کے پیچھے پڑے ہوئے ہو حالانکہ اس کے بعد کی زندگی بہتر اور باقی رہنے واقع ہے تشریف لائیے سمجھ میں نہیں آتا یہاں آنے پر یا خداوں کا آپ کو یہاں پہنچانے پر آپ کو حیرت کیوں ہے تم اپنا جسم کیوں بیشتی ہو چلو چلو سہیدی آشم یہ ہماری زندگی ہے یہ ہمارے آقاؤں کی مرضی ہے بلکہ ہمارے خداوں کی بھی ہرگز نہیں یہ تو تم خود چاہتی ہو ورنہ کوئی خدا ایسا نہیں جو اپنے بندے کو اس حالت میں دیکھنا چاہتا ہو تو پھر میں کیا کر سکتی ہوں اصل میں تم اس زلط سے خوش ہو جس میں تم ہو لاچاری ہے میرا مالک دورے مارنار کے میں ایک خال ادھر دے دوروں کی مار سے خال کا دھر جانا بہتر ہے ایک سستی جنس کی طرح لوگوں کے ہاتھ بکنے سے تو میں اپنا فرض کیسے ادا کروں اس کو میں خرچی کیسے دے سکوں گی بلکل نہ دو تم مجھے کھانا کپڑا کون دے گا اور مجھے میرے مالک کے ظلم سے کون بچائے گا آپ ہاں ہم نے تیع کیا ہے انہوں اورتوں کا بچاؤ کرنے کی جنہیں ان کے مالک بدکاری پر مجبور کرتے ہیں ہم؟ یہ ہم کون؟ ایک جماعت ہے جو اللہ کو مانتی ہے جس نے اس کے رسول کے دین کو قبول کیا ہم یہ کوئی نیا مذہب ہے؟ نہیں لیکن بے ہیائی بدکاری اور بغاوت سے منع کرتا ہے وہ کس لیے؟ وہ چاہتا ہے کہ انسان کو شرافت مل جائے ہم بہت دیر کر کے آئی یہ دین جب میں اپنے عزت پر بات کر چکی اللہ توبہ قبول کرتا ہے اپنے بندوں کی وہ سارے گناہ ماف کر دیتا ہے ہاں ہاتھ اسلام میں پہلے کی زندگی نہیں دیکھی جاتی کلمہ پڑھو حق کی گواہ بن جاؤ 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 سیدی اشہ میرے زکموں کو نہ کرے دو مجھ پر اپنی پاک زندگی کی چھاؤ نہ ڈالو تم پاک ہو سکتی ہو تمہارے دلی کا جی میٹ سکتی ہے میرا دل میرا دل تو مر چکا ہے یہ دین مردہ دلوں کو زندہ کر دیتا ہے اور امیدوں میں روح ڈال دیتا ہے کہنے کی بات ہے میں انتہا کو پہنچ گئی ہوں انتہا نہیں یہ تو ابتدہ ہے اللہ کی رحمت وسیع ہے اور نہیں مایوس ہوتے اللہ کی رحمت سے سوا ان کے جو لوگ گمراہ ہیں سوچو سوچوں گی تو اللہ جس کو ہدایت دینا چاہتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے اور جس کو گمراہ کرنا چاہتا ہے اس کا سینہ تنگ کر دیتا ہے اتنا تنگ کے لگتا ہے وہ آسمان پر چڑ رہا ہے اس طرح اللہ ان کو گندہ کر دیتا ہے جو ایمان نہیں لاتے آئیے دیکھیں کیسے کان پڑی ہیں بھاگ جاؤ بھاگ جاؤ اے روح اے روح تجھے خداوں کا واسطہ بھاگ جاؤ کیا ہوا کیا تم بیمار ہو بس ہم کھائیے کہ بگر کھائے پیئے مر جاؤں گی تاکہ بے حزت ہو حاشم حاشم اس نے کیا کیا ہمارے پیچھے مکہ گیا تھا الفازل کے پیچھے میرے بھائی کا بد نہ لینے لوٹائر اس بھائی کا سامان کر کے وہ بے دین ہو گیا بے دین نیہ دین کو قبول کر لیا ہے باپ دھدہ کی دین کو چھوڑ کر نیہ دین وہی جو ظاہر ہوا ہے مکہ میں جو دین سرداروں کو غلاموں کے برابر کرتا ہے مجھے لیلہ کے برابر بتاتا ہے اتنا حوصلہ ہو گیا لیلہ کا کہ مجھ پر ہاتھ اٹھائے اس نے مارا اس نے مارا مجھے وہ کچھ نہیں لے گی جب تک وہ زندہ ہے مجھ سے ملنے کے بعد وہ زندہ نہیں رہے گی مجھے لیلہ مجھے لیلہ مجھے لیلہ کیا لڑائی کرو گے کنیز کے لیے اشاکانے سے باز آئیے باز آئیے سردار خدا اللہ کی قسم میں اسے نہیں چھوڑوں گا اور تمہیں جیسے نہیں کرو گے اگر تم اپنی کنیزوں کو قامو میں رکھتے تو کیا کنیز کی یا جرات ہوتی کہ وہ میری بینی پر ہاتھ اکتا ہے سردار آپ نے سفر سے آنے کے بعد ابھی تک آرام نہیں کیا سردار 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 ہر وردگار اسے اسلام لانے کی توفیق دے کیا تو یہ چاہتا ہے حاشم کیوں میں اس دین میں داخل ہو جاؤں ہاں بابا جان بتائے تیرا دین کیا کہتا ہے روپتا ہے بے حیائی برائی بغاوت سے حکم دیتا ہے انصاف اور نیکی کرنے کا اور رشتداروں کے ساتھ ریائیت کرنے کا حکم دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ کے سامنے سب انسان برابر ہیں یہ دین حکم دیتا ہے کہ جھنڈے والی عورتوں کے خیمے گرا دیا جائے ہاں بابا جان اور مثلا یہ کہ میں اور شرعہ تیرے خدا کے سامنے بلکل ایک سے ہیں برابر ہاں بابا جان اور آزاد کر دوں غلاموں کا ہاں اور اپنی سرداری ختم کر دوں اخائجوں کو ختم کر دوں دنیا کی طرف سے مو مول لوں یہ دین بابا جان ایک انسان پر دوسرے انسان کے جبرک اجازت نہیں دیتا وہ تو انسانوں کی شرافت کا زامن ہے غلاموں کو آزادی دلاتا ہے مرحبا حاسم مرحبا یہ دین عظیم ہے جس میں جاتا رہتا ہے مال اور سلطانی اور اثر لیکن ملتا کیا ہے اس میں شامل ہو کر یہ بتا اللہ جنت نصیب کرے گا اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے یہ کیا بکواس کر رہا ہے فضل نے اس کی عقل چھین لی ہے بلکہ جادو ہے محمد کا سلمہ اس جادو کا توڑ تلاش کرنا ہوگا سن لے حاشم میں تجھے خبردار کرتا ہوں اگر تجھ سے کوئی ایسی بات سنی تو تیرا ٹھکانہ نہ رہے گا اس گھر میں بہت کڑی سزا دوں گا تباہ کر دوں گا ان کو جو اس دین کو پھیلانا چاہیں گے اس قبیلے میں یہ دوسرے سب خداؤں کی خدائی سے انکار ہے اور ایک اللہ کا اقرار ہے اور یہ کہ محمد اللہ کے رسول ہیں اور نماز قائم کرنا یہ تو دن میں پانچ مرتبہ اللہ کے سامنے حاضری ہے اس سے دل میں نیکی کا جذبہ مضبوط ہوتا ہے اور دل یقین کے نور سے روشن ہو جاتا ہے اور احسان یہ ناداروں سے محبت کرنا ہے اور ناداروں کا امیروں سے محبت کرنا ہے کیا بیٹ کرنا سنوگے اگر اچھی بات ہے تو مان لینا اگر بولی ہو تو ٹھکرا دینا یہ تو اپنے پسند کی بابا آپ بیٹھیں گے نہیں کالے غلام کے بات نہیں یہ تو بابا علم میں اور رائے میں ہم سے بہتر ہیں ہم سے آگے ہیں تمہاری اقل کو کیا ہوا فضل لوگوں تمہاری اقل کو کیا ہوا ہے تم نے کیوں اور کیسے ایک کالے غلام کو اپنے سے بہتر مان لیا ہمارے یہاں رنگ کے سوال نہیں ہیں نہ گورا کالے سے بہتر ہے نہ عرب عجمی سے جو کچھ ہے پریزگاری سے ہے اللہ چہرے کا رنگ نہیں دیکھتا وہ تمہارے دل کو دیکھتا ہے کچھ اپنے خدا کے بارے میں بتاؤ میرا خدا جلاتا ہے مارتا ہے وہ ہر چیز پر قادر ہے ہی 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 میں اسے مار ڈالتا ہوں اور اسے جینے دیتا ہوں میں بھی تمہارے خدا کی طرح ہو گیا میرا خدا سورج کو پورا اب سے نکالتا ہے تم اسے پچھم سے نکال دو فاضل یہ یہ جھگڑا کیوں پہلے ہی ہمارے درمیان اختلاف چلو ایک سال تم ہمارے خداوں کو پوجھو ایک سال ہم تمہارے خدا کو پوجھے کہہ دو اے کافروں میں اس کی بندگی نہیں کرتا جس کی بندگی تم کرتے ہو نہ تم اس کی بندگی کرتے ہو جس کی بندگی میں کرتا ہوں نہ میں اس کی بندگی کروں گا جس کی بندگی تم کرتے ہو نہ تم اس کی بندگی کروں گا جس کی میں کرتا ہوں تمہارے لئے تمہارا دین میرے لئے میرا ہندلا ہمارے بیدین غلاموں کو گسید لا سجدہ کر سجدہ کر سجدہ کر سجدہ کر سجدہ کر خداوں کو سجدہ کر نہیں نہیں میں اللہ کے سوا کسی کو سجدہ نہیں کروں گا میں نے شرکرنہ چھوڑ دیا ہے اگر تو نہ جھکا تو میں تیری حالت بھی کر دوں گا میں تمہیں بھی اللہ کی طرف بلاتا ہوں وہ آسمان و زمین کا مالک ہے تباہی ایک آگیروں کے لیے چل چل مجھے دو تھیرو یہ کام میں کروں گا ایمیدیو میرے بیٹی، حاشی من، بیٹی دردے رہو، خوشی کے دن خریب ہیں تو محمد کو چھوڑ دے میں تجھے چھوڑ دوں گا چاہے تو مجھے قد بھی کر دو، میں شرک نہ کروں گا شرین، کیسا ہے؟ موسیقی دیکھ اپنے دین کو چھوڑ دے میں پانی پلاتا ہوں آلہ مجھے پلائے گا بیٹھا بہت میٹھا شربات دن کے بارے میں تم خدا سے نہیں جرتے حیرز یہ سب کچھ تمہارا کیا در آئے، جب یہاں سے مورد دکھاؤ جب تک چھوڑا لیں، نہ جاؤں گا ہرگر نہیں چھوڑوں گا جب تک یہ ہمارے دین بلاؤتا ہے بنا مات ڈالوں گا میں خریدتا ہوں انہیں نہیں بیچتا نہیں 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 لوگوں اپنی تلواروں میں ان میں رکھ لو ہم کو لڑنے کا حکم نہیں ہے حکم ہے کہ اپنے مذہب کی طرف پیارے انداز میں بلائیں ان سب کچھوڑ دو تجھوڑی تجھوڑی بنا pots شکری طرف شاید الفضل کے آدمی تیرے باپ کو ختم کر دیتے اگر وہ کال آدمی نہ ہوتا یہ تو ایک عجیب بات ہے اس کی اشارے پر سب رک گئے تلواروں کو نیام میں رکھ لیا اس کال آدمی کو تم لوگوں پر یہ قابو کیسے حاصل ہو گیا علم کی قوت سے وہ ہمارے دین کو ہم سے زیادہ جانتا ہے یہ تو سمجھ گئی کہ یہ دین غلاموں اور کنیزوں اور مسکینوں کو آزادی دلاتا ہے لیکن یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ تم نے ان کو کیسے کلیے لگایا جبکہ پورا قبیلہ تمہارے ساتھ ہے میں نہیں پوچھ سکتا اس بودھ کو یہ سمجھ لینے کے بعد کہ زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے کہ وہ سننے اور جاننے والا ہے اور جبکہ مجھے معلوم ہو گیا ہے کہ اللہ کی نگاہ میں جا سکتی ہے مگر میرے حساب میں نہیں میں دوسروں کی بھلائی کے لیے اپنی قربانی نہیں دے سکتی دنیا کی دولت تھوڑی ہے امی ہم چار دن جیتے ہیں زمین پر پھر مر جاتے ہیں سب کے سب ایک زمانے کے بعد اللہ ہمیں اٹھائے گا عمال کا حساب لے گا پھر نیکوں کو جنت میں بھیجا جائے گا فساد کرنے والے جہنم میں جائیں گے اللہ بچائے امی دوزخی بننے سے کلمہ پڑھو امی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ خوریش نے انہیں شعب عبدالطالب میں قید کر دیا اب تو میرا وہاں جانا اور بھی ضروری ہو گیا ہے ان کی مدد کے لیے تم تنہا وہاں کیا کر سکتے ہو میں آنچ پہنچاؤں گا رسول اللہ کو ان کے ساتھیوں کے لیے ان کا بچاؤں کروں گا اچھی لائے یہ لو اس سے خریدنا اللہ تمہارا نکے پار حاشم کب لوٹو کی نہیں جانتا رسول اللہ کے ساتھ رہوں گا جب تک نور پورا نہ ہو جائے میں مہاجرین میں شامل نہ ہو جاؤں کیونکہ رسول اللہ نے کہا جو اپنے دین کے لیے ایک جگہ سے دوسری جہاں گیا چاہے ایک بالشت بھر ہو جنت میں جائے گا وہ میرے دادا ابراہیم خلیر اللہ کا پیرو ہے میں بھی چلوں لوگ کہیں گے لیلہ میں نے حجرت محبت کے لیے کی چاہتا ہوں میرے حجرت اللہ و رسول کے لیے ہو تمہیں اللہ کے حوالے کیا لیلہ تمہیں اللہ کو سعبہ حاشم دی کاش کہ آج کے دن سورج نہ نکلتا اور میرے آقا کو یہ دکھ نہ ہوتا آپ کے پریشانی کے باعث کی ہے سردار یہ نیا دین جس نے چھلایا مجھ سے حاشم کو وہ کیوں چلا گیا اسے کس چیز کی ضرورت بھی جو اس نے یہ راہتیں ہو سرداری چھوڑ دی جوانی کی طرم دو دن کی ہے پھر وہ لوٹ آئید آپ کے پاس معافی مانتا ہوا پی جی آقا موسیقی 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 ہنزلہ کیا ہوا حاشیم کا؟ وہ گئے وے مکہ رسول اللہ کے پاس ہائے غزب وہاں وہ محفوظ ہیں جب تک ان کے باپ کا بس نہیں جلتا یہاں ہمارے آقا کو ہدایت نہیں ملتی ہنزلہ مسلمان ہو گیا؟ ہاں کیسے؟ اس تحریر کو پڑھئے اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے موسیقی وہاں افتارا جو رحمان داستان ہے موسیقی 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 وجوہ یومئذ ناعمہ لسعیها راضیہ في جنہ عالیہ لا تسمع فيها لاغیہ فيها عین جاریہ فيها سرور مرفوع واکواب موضوع ونمارک مصفوفہ وزرابی مبتوثہ فتا سے لگے ہوئے شاندار مسندے بچھی ہوئے کیا یہ لوگ اوٹ کی طرف نہیں دیکھتے کیسے پیتا کیے گئے ہیں یہ اوٹ اور آسمان کو نہیں دیکھتے کیسے بلند کیا گیا ہے اور آروں کو نہیں دیکھتے کیسے کھائی کیے گئے ہیں تو تم ان کو نصیحت دے رہو تم ان کے ذمہ دار نہیں جو مو پھیل لے گا تمہاری پاتھ نہ مانے گا خدا اسے بڑا عذاب دیکھا آخر ان کو ہمارے پاس ہی لوٹ کر آنا ہے اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر اسلام علیکم ورحمت اللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ بی بی سلمہ ایک ایسا دین ہے جو اپنے راستے سے سب کو اٹھاتا جاتا ہے آنشم نے مجھے چھوڑ دیا وہ اس ماں کو جو سے بہت جاتی ہے مگر تو لیلہ تو نے اسے کیسے چھوڑ دیا میری محبت تو اسے روک نہ سکی تیرے محبت کو کیا ہوا میری محبت نے ان کی ہجرت کو برکت دی ان کی خود پسند بھی ختم کر دی میرا یقین ہے کہ جس نے ہجرت کی اس نے اپنی مان کی شان بڑھائی یہ انسان کی سعادت مندی ہے کہ حق پر بٹا رہے جب تک اللہ اپنا نور پورا نہ کر دے اگر تم کو محبت ہوتے ہاشم سے تو تم بھی اسی نور کی پیروی کر دیں مجھے جو لگتا ہے ہمارا دین در سے نجات دلاتا ہے کیونکہ ہمارا ایمان ہے کہ ہم پر وہی مصیبت آ سکتی ہے جو اللہ چاہے اس دین کو عقل مانتی ہے اور جاہلانہ وہم کو ختم کرتی ہے یہ وہ نور ہے جس سے تل روشن ہو جاتا ہے یہ سیدھا راستہ دکھاتا ہے جو مومین کو بلند کر دیتا ہے نفسانی خواہشوں سے اور زندگی کی زحمت سے یہ اللہ کی رحمت ہے تو مجھے کیا کرنا چاہیے اس دین میں شامل ہونے کے لئے اپنے کو اللہ کے حوالے کر دو کہو اشہدو اللہ الہا اللہ و ان محمدن رسول اللہ میرا دل چاہتا ہے کہ اللہ کتھی دھار کرو ہمارے خدا کو آنکھیں نہیں دیکھ سکتی اور نگاہیں نہیں پا سکتی وہ پاکیزہ اور چاننے والا ہے اشہدو ان لا الہ الا اللہ وہ اللہ محمدن رسول اللہ وہ اللہ محمدن رسول اللہ چاہتے ہیں ہماری عورتوں اور بچے بھوک سے مر رہے ہیں اپنے اللہ سے مانگو کھانا دے گا ہم بنی حاشم کے ہاتھ سودا نہیں بیچتے بچے بھوک سے ٹرپ رہے ہیں ان پر رحم کھاؤ اس کے ذمہ دار تم ہو اگر تم محمد کی بات میں مانگتے تو ہرگیز اتنا نہ ہوتا محمد باب آپ ہے قبیلہ میں بنی مغزون ہوں بہت خوب مجھے سردار الفضل بن مالک نے بھیجا ہے قبیلے کے لئے اناج خریدنے اور تاقیت کی ہے کہ صرف بنی مغزون سے خریدوں کیونکہ ان کے ساتھی ہیں خوشان دید سلام ہمارے ساتھی الفضل کو مرحبہ احلن بگ مجھرکوں اور منافقوں نے اسلام قبول کرنے والوں پر قہر برپا کر دیا انہیں شہر بدر کر دیا گھر سے بے گھر کر دیا دانے دانے کو محتاج کر دیا اللہ کا نام لینے والوں کو بھوک اور پیاس سے ترپائے جانے لگا لکڑی کے سگوے ٹکڑے چبا کر پیٹ کی آگ بجھانے لگے زندگی موت کے دہانے پر پہنچ گئی جسم نے ڈھال ہو گئے بچے اُبلتے پانی سے پیٹ بھر رہے تھے مگر پھر بھی زبان پر خدای کا ہی نام تھا بھوک کے احساس کو مٹانے کے لیے اللہ والوں نے پیٹ پر پتھر رکھ لیے ظلم بھوک پیاس سب برداشت کیا مگر ایمان کا دامن نہیں چھوڑا پیاس سے زبان سوک گئی ہے مگر اس سوکی زبان سے ایک ہی نارت نکلتا ہے اشہدن لا الہ الا اللہ واشہدن لا محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ واشہدن محمد رسول اللہ صبح بخیر تم لوگ کس کی نگرانی کر رہے ہو یہاں کیا آپ بردے سے ہو ایک شخص ہے جس نے ہم سے سرکشی کی عرض کو سزا دے رہے ہیں یہ کیا ہے انام یہ مجھے قیسر سے ملا ہے مقابلے میں اگر میں وہاں ہوتا تو یہ مجھے ضرور ملتا اور میں اس کو بیچ کریں غلام خریبتا تم مجھ سے بڑھ چھوڑ ہی سکتے ہو تو مقابلہ ہو جائے جو جیتے یہ انام اس کا ہو جائے کیا خیال ہے گوڑے ہیں ہاں کعبے تک اور واپس چلو چلو ہاں کعبے ہاں کعبے ہاں کعبے موسیقی 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 کیا اس کے بعد بھی یہ گھیراو رہے گا اور پابندی رہے گی جائیے بنی حاشم کو اپنی حفاظت میں گھروں میں لے جائیے یا اللہ ہماری مدد کر ان کے مقابلے میں جنہوں نے ہم پر ظلم کیا ہے اور ہمارے ساتھ پتہ رحم کیا ہے ساتھ پتہ رحم کیا ہے ساتھ پتہ رحم کیا ہے تو نے بہت دنیا سے کچھ نہیں دیا میرا کیا قصور ہے ہمارا کارباری ٹھپ ہو گیا جب سے اسلام پھیلائے ہمارے قبیلے میں اللہ اکبر اللہ اکبر کیوں مار تو رہی سے تم اس پر اس کی برداشت سے زیادہ بوئی ڈال رہے ہو کیا ہوا آ غزب ہاں ذرا دیر کو میری آگ چھپکی تو دیکھا کہ ہمارا عظیم خدا غصے میں ہے اتنا بڑا خدا تمہارے خواب میں کیسے سما گیا اور اس نے کہا جاؤ ہارس کے پاس فوراں اس سے کہو کہ اس نے ہمارا کام چھو دیا ہے وہ اپنے بیٹی کی روک تھام نہیں کرتا اس کا بیٹا ہمارے پرستاروں کو منکر بنا رہا ہے اس پر ہمارا غزب نازل ہوگا اس سے کہو وہ ہمارا ساتھ دے گا تو ہم اس کا ساتھ دیں گے اور میں بھی تمہارے ساتھ ہوں اس پر ساتھ تو ختم کر دینا چاہتا ہوں ہمارے ساتھ یہ بچھڑ رہے ہیں کوئی سلوک نہیں کرتا جھنگے والیوں کا بازار تھنڈا پڑ رہا ہے ہمارے خداوں کا خزانہ بھی خالی ہو رہا ہے وہ کمائی بھی بند ہو گئی جو لوٹ مار سے ہوتی تھی کب تک رہے گا یہ ہاں نہیں رہنا چاہیے یہ کچھ نہیں ہے ادھر لاؤ شولا راغ یہ کیا کر رہے ہو سردار ان کی مسجد اٹھا دوں گا ان کا دیل میٹا دوں گا آپ دھوکے میں ہیں سردار ان کا دین عبادت گاہوں میں بن نہیں مسلمان کی عبادت گاہ ان کے دل میں ہے ان کی لئے سارے زمین ایک پاک مسجد ہے اب تو تو پر بھی شک ہونے لگا تو مسلمان ہو گیا تیرے بدل میں بھو نہیں رہی تو مسلمان ہو گیا جی ہاں میں آپ کو بھی مسلم کی طرف دعوت دیتا ہوں یا پروردگار اسے ماف کر یہ نادان ہے ہنزلہ اگر ہماری دین کی نرم پڑڑا تو مہتا لوں گا آپ کا کوئی حق نہیں چلے گا تو خکم کس کا چلے گا فضل کا خکم تو صرف اللہ کا چلتا ہے اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر میرے گھر تک پہنچ گیا یہ فدنا اللہ ہو اکبر حد سے پڑ گئی گمراہی کے راستے پہ جا پڑی میں اس دھوکے کا شکار نہیں من سکتا میں نے دنیا تانہ دے گی کہ ہارس کی بینی تک مسلمان ہو گئی ادھے یہ ذلت کا ورہ نہیں میں تیری جان لے لوں گا خدائی قسم اگر تم ستہا سجدہ کی میری جہان پر لوں میں وہ دن نہیں چھوگی اسے قوم بھول کیا حیرت اس دین کا راز کیا ہے مسلمان ہو جائیے یہی حق ہے حق بیٹے کو کھویا یہ حق ہے بیدینی گھر میں آئی یہ حق ہے میری ساکھ جاتی رہی یہ حق ہے اگر مسلمان ہو جاؤ گے تو سب کچھ آپ کا ہو جائے گا حاشم بھی میں بھی دنیا اور آخرت کی سعادت بھی اللہ کی رضا بھی کیا لوٹ آئے گی میری ساکھ میری تجارت میرے اللونڈی غلام آپ کے غلام کیا آپ لوگوں کی آزادی نہیں چاہتے وہ آپ کے غلام تھے مگر آپ سے نفرت کرتے تھے کیا ایسا نہیں ہے لیکن اگر آپ مسلمان ہو جائیں گی تو آپ کو شرف حاصل ہو جائے گا مسلمان ہو جائے گی نا مگر میری حکومت سب کچھ لوٹ آئے گی رسول اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اسلام میں عدل ہے جاہلیت میں جس کا جو درجہ رہا اسلام لانے کے بعد وہی رہے گا اگر آپ مسلمان ہو جائیں تو پاک ہو جائیں گے مسلمان ہو جائیے اور دھورہ سواب لیچئے ایک مسلمان ہونے کا دوسرا ان لوگوں کی اسلام قبول کرنے کا جو آپ کی وجہ سے ایمان لائے کلمہ بھائی آقا میں تمہاری مانو میں جو ساتھی ہوں قریش کا میں جو سردار ہوں قبیلے کا قبیلے ہی جسے اللہ توفیق دیتا ہے وہی ہدایت پاتا ہے اللہ ان کو ہدایت دے اور ان کی آنکھوں پر جو پردے پڑے ہیں اٹھا دے یقین کی نور سے ان کی دل کو نرم کر دے اے خدا ہو میرے باپ دادا کے خدا ہو اگر تم میری مدد نہ کرو گے تو کون کرے گا نسرت کرو میری اپنی اور میرے دشمنوں کے مقابلے میں اے خدا ہو کوئی باقی نہیں رہ گیا ہے سوائے تمہارے حاشم نے مجھے چھوڑ دیا سلمہ نے تم سے انکار کر دیا میرے ساتھی بھی چھڑ گئے میری مدد کرو اے خدا ہو اگر مجھ سے ناراض ہو تو اپنے دین کو بچاؤ ہو ورنہ اس زمین پر تمہاری عبادت کرنے والا کوئی نہ رہے گا ہاں ہرگز کوئی نہ رہے گا تمہاری بندگی کرنے والا اس زمین پر کیا میں بیبینی کے اندھرے میں ہوں کیا کیا مسلمان اکپر ہیں اے خدا ہو اے خدا ہو جواب کیوں نے اندھا دے اے خدا ہو رسول اللہ یسرپ کی طرف حجرت کر گئے اور کافروں سے بدر میں لڑائی بھی ہوئی اب ہم پر حجرت راجب کر دی گئی اور لڑنے کا حکم بھی آ گیا تو چلو یسرپ چلو جہاد کے لیے اے قوم اے جماعت المسلمین چلو جہاد کے لیے چلو جہاد کے لیے چلو جہاد کے لیے چلو جہاد کے لیے حاشم لوٹ آئے حاشم لوٹ آؤ مسلمانوں پہ یہاں سے لے جانے کے لیے اللہ اکبر اور بابا پھروں اللہ ان کو بھی حق کا راستہ دکھائے گا سب توفیق ہو جائیں بے شک دعا کیجئے کہ اللہ ان کو بھی اسلام سے نوازے موسیقی 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 بابا بابا موسیقی 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 حیالِ گمگری سے دل ہے خالی نظر میں ہے نبی کا بابِ آلی در ہے کس کا جب خدا ہے والی مندل اپنے واسطے بنانے توئی سبا توئے نبی توئے نبی توئے نبی توئے رہے توئے ہاشنی توئے نبی توئے نبی چلے چلے توئے نبی توئے ہاشنی اے نبی کا نور اپنا حاضی روشنی قرآن نے لکھا دی ہم خدا کے دین کے بنا دی سبر اور شکر کے بے آدھی توئے سبا توئے نبی توئے نبی توئے نبی توئے رسول حاشنی توئے نبی توئے نبی چلے چلے توئے نبی توئے نبی توئے ہاشنی اے خدا حل مدد اے خدا حل مدد نیری رحمتوں کی اور کرم کی کچھ نہیں رہت نکلے راہ بہتری کی آئے جھل کی روشنی کی اور زمانہ زندگی کی آس تیری خوشی کی اے خم تو کیا ہوا جی تو ہے ہڑا ہوا یا خوکا ہی لا ہوا ہاں سے نازی با ہوا پہلے حق کا ہے بس تک جانا رہے بارک عمل کا سادا نین پہ مرنے کی دھل جانا شہید ہونے کا ہے حرانا شہدت کا اور اس طرح اہل اسلام دلوں میں قرآن مجید کا نور لیے لبوں پہ لا الہ لالہ محمد رسول اللہ کا نعرہ لیے جہاد پہ نکل پڑے سرور کائنات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام تھا کہ ظلم ختم کرو یہ اقسانیت پھیلاؤ تاکہ انسانیت زندہ رہ سکے دنیا کا امن برقرار رہے اور یہی پیغام لیے ہوئے ایمان والے دنیا